دنیا کے سب ہی بڑے دیشوں کے نیتا آتنکواد سے لڑنے کی قسمیں خاتے ہیں لیکن جب آتنکواد کے خلاف قدم اٹھانے کا وقت آتا ہے تو چین جیسے دیش ہی آتنکوادیوں کا سرکشہ کوچ بن جاتے ہیں یہ سیدھے سیدھے آتنکواد کو سمرتھن کرنے کے برابر ہے چین نے مولانا مسعود ازہر پر پرتبند کیوں نہیں لگانے دیا اس کا وشلیشن کرنا ضروری ہے دکشن ایشیا میں چین اور پاکستان دونوں کو بھارت سے خطرہ نظر آتا ہے بھارت کے مقابلے چین ہر حالت میں اپنی صدی مضبوط بنائے رکھنا چاہتا ہے چین نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے پاکستان کا پورا استعمال کرنا شروع کیا اگست 2015 میں چین اور پاکستان کے بیچ ایک آرثک گلیارہ بنانے کا سمجھوتا ہوا 2442 کلومیٹر کا یہ آرثک گلیارہ پاکستان کے گوادر پورٹ سے چین کے شنجیانگ تک بنایا جا رہا ہے اس آرثک گلیارے میں چین 4600 کروڑ ڈالر کا نویش کر رہا ہے یہ اتنی بڑی رقم ہے جو سال 2002 کے بعد سے پاکستان کو امریکہ سے ملی مدد سے بھی زیادہ ہے اتنا ہی نہیں چین کے نویش کی یہ رقم سال 2008 سے پاکستان میں آئے کل ویدیشی نویش سے بھی زیادہ ہے چین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس آرثک گلیارے سے چین کی پہنچ ہند مہا ساغر تک ہو جائے گی اس آرثک گلیارے کے راستے چین کی کمپنیاں آسانی سے مدھے پورو اور افریقہ تک پہنچ جائیں گی اس کے علاوہ پاکستان چین کے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے پچھلے سال اپریل میں چین نے 500 کروڑ ڈالر میں پاکستان کو 8 پرمانو پندوبیاں بیچی تھی اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیں وہ یہ ہے کہ چین کو اپنے ہتوں اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کا ہر طریقے سے ساتھ دینا پڑ رہا ہے اس کے لیے وہ آتنگوادیوں کو بھی اپنا بنانے سے ہچک نہیں رہا پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ ہندوستان دنیا میں کوئی بھی دیش اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے اسی لیے اسے صرف چین کا سہرہ ہے یہاں آپ کے لیے مسود ازہر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کیوں بھارت کی موسٹ وانٹڈ لسٹ کے سب سے بڑے آتنگوادیوں میں سے ایک ہے یہ آتنگواد کی وہ چوکڑی ہے جو پاکستان میں آرام فرما رہی ہے ان چاروں چہروں میں اس وقت جو سب سے مضبوط فندے میں ہے اس کا نام ہے مولانا مسود ازہر مولانا مسود ازہر وہی آتنگوادی ہے جسے انیس سو ننیانوے میں انڈین ایلائنز کی فلائٹ ایٹ وان فور کو ہائیچیک کر کے آتنگوادیوں نے بھارت سرکار کے فندے سے چھڑا لیا تھا تب سے مولانا مسود ازہر پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کو آتنگ کے زخم دینے کی سادشوں میں لگا ہے کندھار ہائیچیک میں بھارت کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد مولانا مسود ازہر نے پاکستان میں جائش محمد نام کا آتنگوادی سنگٹن بنایا جس کا اکلوتا مقصد بھارت کو ہر طریقے سے زخم دینا تھا سال دوہزار ایک کا سنسد حملہ ہو یا پھر اسی سال جنوری میں ہوا پتھانکوٹ ائر بیس پر آتنگوادی حملہ پندرہ سال میں مولانا مسود ازہر کے آتنگ والے گناہوں کی لمبی لسٹ ہے بھارت پتھانکوٹ حملے میں مسود ازہر کا ہاتھ ہونے کے پختہ ثبوت پاکستان کو دے چکا ہے لیکن پاکستان نے مسود ازہر پر سیدھے ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں دکھائی پاکستانی جانچ ٹیم پتھانکوٹ حملے کی بھارت میں آ کر جانچ کر چکی ہے لیکن اب بھی اس پشت نہیں ہے کہ بھارت کی جانچ ایجنسیاں جب پاکستان جائیں گی تو کیا انہیں مسود ازہر سے بھی بات کرنے دی جائے گی ایسا لگ رہا ہے کہ مسود ازہر کے معاملے میں پاکستان دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا ہے پتھانکوٹ حملے کے بعد پاکستان نے سیالکوٹ میں جائشہ محمد کے مدرسوں کو سیل کر دیا کچھ آتنکوادیوں کو گرفتار کیا کہا گیا کہ مسود ازہر کو بھی پریونٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے اس معاملے میں پاکستان میں ایف آئی آر بھی درج ہو گئی لیکن جس طرح پاکستان کے دوست چین نے سیوکت راشتر میں مسود ازہر پر پرتیبند کی بھارت کی کوششوں میں اڑنگا لگایا اس سے صاف دکھ رہا ہے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے آج تک بھی اورو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا مسود ازہر کو پاکستان بھارت کو سوپ دیتا کیونکہ 1999 میں IC814 کے ہائی جاک کے ذریعہ آتنکوادیوں نے بھارتیہ جیل میں بند مولانا مسود ازہر کو رہا کروایا تھا اور تب سے یہ آتنکوادی پاکستان میں بیٹھا ہے پاکستان خود کو آتنکواد کا شکار بتاتا ہے اور آتنکواد سے لڑنے کی قسمیں کھاتا ہے لیکن تب تک دنیا کو پاکستان سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جب تک پاکستان حافظ سعید اور مولانا مسود ازہر جیسے آتنکوادیوں اتنکواد نے کہا کہ اتنکواد کی جنتا کے ساتھ دھوکا ہوا ہے باغیوں نے دھوکا کیا ہے اور اس کے پیچھے سازدیش ہے بی جے پی اور ساتھی پردان منتری مودی کا رامنو نے لیا اتنکواد میں راشپتی شاسن لگتے ہی کانگریس اور بی جے پی کے بیچ وار پلٹ وار کانگریس والی رنگ پرسے رنگ پرسے پھارٹی جھاڑو والی رنگ پرسے